بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے یہ جی ہمارا ویلوگ ہے بارہ آگست کا لیکن میں آج اس کو اپلوڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپلوڈ کر رہی ہوں چودہ تاریخ کو کیونکہ ہمارے یہاں پہ چھٹی کے دن جوتیا ویکنڈ میں ہی چودہ گست سیلیبریٹ کر لی تھی ہم بیسی میں اس کے علاوہ اس طرح وغیرہ پہ بھی کافی انتظام تھا لیکن وہاں ہم نہیں گئے کیونکہ ام بیسی میں مزہ آتا ہے ہم لوگ لاس ٹریئر نہیں گئے تھے ہمارے سارے فرنڈز گئے تھے لیکن ہم لوگ نہیں گئے تھے تو اس دفعہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ لازمی جائیں گے اور وہاں جا کر دیکھ کر آئیں گے ام بیسی میں کہ کس طرح سے ادھر سعودیہ میں چودہ گست سیلیبریٹ ہوتی ہے لیکن جب ہم لوگ یہاں گئے تو جی بلکل مزہ نہیں آیا ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی دوسرا یہ کہ ویدر کے حساب سے ان لوگوں نے پورا انتظام نہیں کیا ہوا تھا یہ ام بیسی کا پورا جی اندر سے ہے لیکن ان لوگوں نے ام بیسی کے باہر کی طرف سارا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا اور چیئرز بالکل بھی نہیں تھی تو بہت زیادہ مطلب ایسے لگتا ہے سب سبردستی کر رہے ہیں اندر جاتے ہوئے آپ کو بہت ایسا اچھا لگ رہے ہیں لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا پھر جی یہ ٹکٹس تھے یہ ہم نے ٹکٹس لیے اس کے بعد ہم نے اپنی انٹری کروائی اور فیضان کو ہم نے بیگز دے دی تھے جو کہ ہمارے پانچ کلو کے بیگز ہوتے ہیں اور ہم نے بچے اٹھائے ہوئے تھے جو کہ ہمیں بہت زیادہ ہی تنگ کرتے ہیں تو جی یہ فیضی سا بیگز پکڑ کے چل رہے ہیں اصل میں ہمارے جو ایک دوسرے فرینڈ تھے دانش بھائی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے پھر وہ دوڑے دیر بعد آئے تھے تو فاطمہ بھی ہمارے ساتھ تھی میری بھابی اور ہم تینوں جو تھے آئے تھے ہم سب الگ الگ یہاں آئے اور دوسری جو فرینڈ نے الفیا وہ الگ آئیں اور یہ جی یہاں سے انٹری تھی اور یہاں پہ انہوں نے قرآن دازی میں بھی کچھ نام انعام وغیرہ رکھے ہوئے تھے لیکن اتنی دیر تک نہیں رکھا گیا تھا ہم لوگ ایک گھنٹے کے اندر اندر واپس آگئے تھے اسٹیج بھی انہوں نے بہت نیچے کر کے بنایا تھا اور اگر آپ یہ سارا انتظام کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ یا رب اسٹیج تو آیا تھوڑا سا اوپر بنائیں تاکہ جو پیچھے یہ ساری عوام ووک کر رہی ہے اس کو نظر آئے سب اسٹیج پر کیا ہو رہے ہیں تو یہ جی اوپن سارا تھا لیکن گھرمی کی وجہ سے بچے بلکل جو چھوٹے بچے تھے نا وہ نڈھال ہو رہے تھے تو پھر ہمیں جلدی واپس آنا پڑا تھا اچھا میں اتنے شوق سے ازلان کا فلیک بھی لے کر گئی تھی پچھلے سال اس کے باوہ لے کر آئے تھے لیکن اس نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا اور ماشاءاللہ رومان اس سے کھیل رہا تھا اور یہ اتنا اچھا ہے انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا تو یہاں پہ ہم لوگوں سے اپنے پچرز نہیں تھی اور یہ جی ہمارا چھوٹا ہیرو رومان جو کہ بہت ہی خوش ہو رہا تھا لیکن ازلان صاحب کا مروف ہو گیا تھا وہ سو گئے تھے تو اس کے بعد ان کی نینڈسٹرپ ہو گئی تھی اور یہاں پہ اس طرح کے سٹرالز لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کے تھوڑا بہت کراچی یاد آ رہا تھا بیچ تھے چھوڑیاں تھی بینڈز تھے ماسک تھے کافی ساری چیزیں تھی اچھا لیکن ایک اور چیز تھی کہ یہاں پہ ان کو چیزیں انہوں نے دبل ریڈز میں لگائی ہوئی تھی ایک تو سمپل جو ریڈ ہے مطلب ایک ریال کا ایک چیز ملتی ہے وہ انہوں نے ٹرپل ریڈ پہ لگائی ہوئی تھی کپڑے وغیرہ بھی وہاں پہ تھے کافی سٹرالز لگے ہوئے تھے تو کافی انہوں نے جو ریڈ چیزوں کے ہائی کیے ہوئے تھے یہ جی کھانے پینے کے آئیٹمز بھی تھے اور ہمارا ایریا جو ہے وہاں کے سالے ریسٹرانٹس والے ادھر آئے ہوئے تھے تکہ مسالہ اور ایک خان والا بھی جو ہے وہ یہاں آئے ہوئے تھے یہ جو سموسہ تھا وہ تین ریال کا تھا ویسے ایک ریال کا ملتا ہے اور رول جو تھا انہوں نے پانچ ریال کا کیا ہوا تھا مطلب ہائی ریڈ کیے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ گول کپے تھے ہلوہ پوری تھی لائی پن رہی تھی اور جب آپ دیکھیں ویدر اتنا گرم اتنی گرمی ہے تو آپ نے یہ سب بھی ایسے اوپن ہی کیا ہوئے تو وہ اور زیادہ گرمی سے نڈھال ہو رہے تھے اور بیٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی جس نے لے لی چیئر وہ لے لی بس یہ حساب تھا اور جی یہاں پہ ڈی جے بھی تھا اور اس ڈی جے والے پہ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا پہلے والی تھی پھر بعد میں والا آیا تھا تو مجھے بس یہ ہو رہا تھا یہ پاکستان کے قومی نغمیں جو ہوتے ہیں وہ لگائیں آج ہمارا یہ دن ہے تو بھئی جب یہ سیلیبریٹ کر رہے تو وہ نغمیں لگائیں نہیں لیکن وہ اس پر لائب سٹیج پہ ہی ہو رہا تھا شو اور یہاں پہ جوتے وہ دوسرے سانگ سے ہل رہے تھے اور اور یہ بھی جگہ بہت زیادہ کم تھی یہ دیکھیں ڈیفرنٹ یہاں پہ ریسٹورنٹس والے تھے انہوں نے اپنے سٹرالز لگائے ہوئے تھے بہا پیچھے دوسرے سٹرالز سے یہاں پہ یہ جو تھا یہ لائف کڑھائی بن رہی تھی دمپک تھا پلاو تھا اگوانی باربی کیوں تھا تو یہ دیکھیں یہ کتنا مطلب کہ خطرے بری جگہ مجھے لگ رہی تھی یہاں پہ ڈیفرنٹس طرح کینا کھانے بن رہے تھے تو بھئی اگر بچے ہاتھ بات لگا دیں مطلب کوئی اس طرح کا صحیح نظام جو تھا نا وہ مجھے نہیں لگا یہ دمپک بناو تھا پلاو تھا اگوانی اور لوگ اتنے شاک سے کھا رہے تھے رش بے انتہا رش اور سب سے زیادہ پروٹوکولی لوگ دیر تھے ہم بیسی والوں کو اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے کچھ نہیں کھائیں گے یہاں ایک تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہم لوگ واپس چلتے ہیں اور واپس آئے تو پھر ہم نے بچوں کی تھوڑی کیا ویڈیو بنائی حضران کے تھوڑا موت ٹھیک ہوا ہم کو بھی اپنے ہر اروائوں سے تو جی یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ میری ویڈیوز دیکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جی یہ سارا ایمبیسی ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ کنٹریز کی تو بس جی ہمیں پارکنگ بہت دور میری تھی اور چلتے چلتے تھک بھی گئے تھے لیکن ہے فائنلی ہمیں اپنی گاڑی نظر آئی اور شکر الحمدللہ کیا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ